اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میں آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا سکاتی ہوں انشاءاللہ آپ بنا کر دیکھئے بہت بہت ہی لزیس ہوگا بسم اللہ حلوہ بنانے کے لئے ہم پہلے گاجر کو قدو قص کر لیں گے ایک گاجر میں گھس کے دکھا دیا آپ کو اسی طرح پورے گاجر کو اچھی طرح گھس لینا گاجر کا حلوہ تیار کرنے کے لئے یہ سب چیز چاہیے دو سو پچاس گرام گاجر پچاس گرام کھوپرا جو قدو کش کیا ہوا ہے گاجر بھی قدو کش کیا ہوا ہے ایک کٹھوری شکر اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو آپ اسے میڈ ڈالے سکتے لیکن ایک کٹھوری دو کپ دودھ اور تین ٹیبل سپن گھی اور تین سے چار الائچی اسے بنانے کے لئے ایک کڑھائی چھولے پہ رکھ دیجئے اس میں دو کپ دودھ یہ دو کپ دودھ اس میں ہلکا سا اوبال جب آئے اس میں گاجر ڈال دیجئے اب یہ اوبلے ہوئے دودھ میں گاجر ڈال دیجئے اس کو تھوڑا گلنے کے لئے دھیمی آنکھ پر چھوڑ دیجئے ٹھوٹ چکنے دل یہ پندرہ سے بیس میٹ میں یہ گاجر ڈال جائیں گے اب دیس میٹ ہو چکے ہیں دیس میٹ ہو چکے ہیں دیکھئے یہ یہ نے دودھ پورا سک گیا یہ اچھی طرح سے گاجر ڈال گئے اس میں دو ٹیبل سپن گھی دو ٹھوٹ چھوڑ دیجئے جب تک بھوٹ چھوڑ دیجئے اس میں ڈال دیجئے لائچی پوڑا چکر داریں گے چکر داریں گے وہ چیٹے ہیں بھیجئے جو چکر داریں گے اس کو اچھی طرح بھونیے جب تک شکر ایک یعنی شکر بھونی اس میں بھولنا دائے گا یہ کرشک کیا ہوا کھوپرا کچھا ہے لیکن آپ چاہے تو سوکا بھی ڈا سکتے اس کو اچھا طرح بھونیے یعنی پڑا یہ سائیڈوں سے سکھلے لگے تب اسے دیکھیں یہ شکر بھونی اس میں کھل سکی ہے اور یہ اب تیار ہوسکی ہے یہ ہلوہ تیار ہے اب اسے کھوپرا سے سجار لیں گے جو آج کل شادیوں میں بہت زیادہ بنایا جا رہا ہے اور بنانے میں آسان اور کم خرچے میں تیار ہونے والا گاجر کا ہلوہ کھا کر بتائیے کیسا ہے لذیذ اور ذاہہ دار میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بتائیے کہ یہ ہلوہ کیسا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور Yuan جا pic اللہم وہاں 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 موسیقی